اسلام علیکم میں نے اس تیمور خالد انگیور آبا چنگ تیمور خالد یوٹیوب چینل آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اراثمیٹک مین کو اور اراثمیٹک مین کے پچھلے جتنے لیکچرز تھے وہ تمام کی تمام ایسے لیکچرز تھے جس میں ہم نے کولمز کو کنسٹرک کیا تھا کولم کو کنسٹرک کرنے کے بعد وہاں سے ہم نے ویلیوز ایویٹ کی تھی اور ویلیوز ایویٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو فارمیلز کے اندر ایڈجیسٹ کیا تھا اور پھر وہاں سے ہم نے اراثمیٹک مین کی ویلیو کیلکولیٹ کی تھی لیکن آج کا چوہ لیکچر ہے یہ پریویس لیکچرز سے تھوڑا ساتھ کیا ہے آج کے لیکچر میں اس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس فارمیلز کے کچھ ویلیوز کلکولیٹڈ ہیں ہم نے فارمیلز لگانا ہے فارمیلز لگانے کے بعد اتن ویلیوز کو اٹھا کر فارمیلز کے اندر ایڈجیسٹ کرنا ہے اور وہاں سے ہم نے کلکولیٹ کر لینا ہے ایراثمیٹک مین یعنی یہاں اس لیکچر کے اندر کوئی کولم ویس ڈسکیشن نہیں ہوگی کوئی کولم نہیں بنانا پڑے گا آلیڈی ساری چیزیں اویلیبل ہیں سمپل فارمیلز پوٹ کریں اور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسٹری ہیں جو مطلب ڈیفرنڈ وی میں کیون ہیں وہاں سے جو جو بنتی ہے آپ اٹھا کے فارمیلز کے اندر پوٹ کریں اور انسر نکالیں رتمیٹک مین کا تو اگر آپ چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور فردہ اس کو شیئر کریں اور آج کے لیکچے کوئی بھی اگر آپ کوئیسٹن ہو تو کمیٹ سیکشن میں لازمی کوئیسٹن کریں آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کوئیسٹن کو انٹرٹین کیا جائے گا تو موکتہ ہے ذرا بورٹ کی طرف کہ ہمارے پاس پہلی ریکوارمنٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے ٹویٹ کرنا ہے فارنٹ در اتمیٹک مین فارت آف دے فالوینگ جو فرسٹ ریکوارمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈی ایس ایکل ٹو ایکس مائنس ایٹنگ اب پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈی کہاں پر یوز ہوتا ہے کس میتھرڈ میں ہمارے پاس ارتمیٹک مین کے تین میتھرڈ ہیں ڈائریکٹ میتھرڈ انڈائریکٹ میتھرڈ یہ جس کو ہم شورٹ کٹ میتھرڈ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو تھرڈ میتھرڈ دیٹس کارل سٹیپ ڈیویشن میتھرڈ اور سٹیپ ڈیویشن کے دوسرا نام کیا ہوتا ہے کوڈنگ میتھرڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ڈائریکٹ میتھرڈ میں ڈی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ڈائریکٹ میتھرڈ کے اندر دیر اس نو انکلیشن آف ڈی اس پر کا فارمولی کیا ہوتا ہے سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں انڈائریکٹ میتھرڈ یہ جس کو ہم شورٹ کٹ میتھرڈ کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے شورٹ کٹ میتھرڈ کے جو فارمولا ہے اس فارمولی کے اندر کیا ڈی یوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا obviously ڈی یوز ہوتا ہے because x bar is equal to a plus سمیشن fd over سمیشن f ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈی ہے وہ کس میں یوز ہوگا انڈائریکٹ میتھرڈ میں اب فارمولا جیسا بھی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے جو جو ویلیو گیون ہے ہم پوٹ کریں گے اور ultimately answer arithmetic mean کا calculate کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھنا ہم اس میں فارمولا اگر پوٹ کرتے ہیں لیکن پہلے question کیا ہے کہ ڈی is equal to x-13 اس کے بعد estimation fd equal to 150 اور n is equal to f 25 اگر آپ کو simple n given ہے تو آپ n کو equal کر سکتے ہیں کہ اس کے submission f کے تو یہاں پہ اگر n ہمارا پاس 25 ہے اس کو مٹریٹ کر سکتے ہیں as a submission f is equal to 25 اب سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم فارمولا پوٹ کریں گے فارمولا کیا ہوتا ہے کہ فارمولا کیا ہوتا ہے arithmetic mean کا indirect method سے تو x bar is equal to ہمارا رہا ہے x bar is equal to a plus submission fd over submission اب یہاں پہ جو جو چیزیں میں given ہے ہم ان کو لگاتے جائیں گے ہمیں already معلوم ہے کہ d is equal to x minus a اب یہاں پہ اس question میں given ہے x minus 18 it means کہ جو 18 ہے this is equal to a 18 کیا ہوگا equal to a ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر 18 ہے تو ہم کیا کریں گے 18 کی جگہ 18 جو ہے ایک جگہ پر put کر دیں گے 18 یہاں پہ put کر دیا اب فردر یہ کہ ہمیں submission fd کی value already given ہے submission fd is equal to 150 50 اب 150 یہاں پر put کر دیں 150 پر کر دیا اس کے بعد جو n ہے n کی value given 25 اب n is equal to submission f ڈیک ہے یعنی n ہوتا ہے کس کے لیے ungroup data کے لیے لیکن جب ہم group data کی بات کرتے ہیں تو n کی جگہ کیا چاہتے ہیں f تو اس کا مطلب ہے submission f is equal to 25 تو یہاں پر ہم کر لیں گے کہ اس کو n is equal to submission f اور یہاں پر وہ کتنا ہے that is equal to 25 اب اگر اس کو ہم treat کریں solve کریں تو solve کرنے کے لیے اس کو treat کریں as a next line ان کو دونوں کا اگر ہم cut دیں یہ بھی the help of calculator ہم ان کو solve کرتے ہیں تو 150 ڈیوار 25 ڈیوار 25 ڈیوار 25 ڈیوار 6 equal to 24 x bar is equal to 24 answer آگیا ٹھیک ہے تو یہ کونس ہے indirect methods ہم نے find ڈیوڈ کر لیا arithmetic mean key value of next to our requirement that is this one اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا یہاں یوں اب یوں ہمیں دیکھنا ہے کہ یوں جو ہے arithmetic bean کے کس formula کے اندر use ہوتا ہے تو اس لیے direct method کے اندر تو use نہیں ہوتا x bar is equal to submission f of x over submission f اس کا formula ہے اگر ہم بات کریں indirect method کی indirect method ہمیں ابھی discuss کی ہے اس کے اندر بھی u کہیں بھی use نہیں ہوتا تو باقی ہمارے باست صرف ایک ہی method رہا جاتا ہے that is called coding method or step division method step division method کے formula کیا ہوتا ہے کہ x bar is equal to a plus submission f u divided by submission f multiply by h ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ چیزی given ہے یا دیں obviously u given آپ کو u کے بعد کیا submission f u be given آپ کو اور n یعنی submission f b available ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کریں گے کیا کہ formula پورٹ کریں گے x bar is equal to a plus submission f u over submission f multiply by h ہم next line پہ چلیں گے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ a ہمارے اس کیا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں u کی تو u کی ہوتا ہے u is equal to x minus a divided by h اب یہاں پہ دیکھیں a یہ given ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو available ہے available میں کیا ہے x minus 124.5 divided by 3 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس h یہ کیا ہے ہمارے پاس this is a ٹھیک ہے تو a کی ویلیو بھی آگیا ہمارے پاس ساتھی ساتھ ہمارے پاس h کی ویلیو بھی آگئی ہم اس کو formula کے در پورٹ کر دیں گے already ہمارے submission f u کی ویلیو given ہے تو a کیا ہوگا ہمارے پاس 124 124.5 plus submission f u کی ویلیو کیا given ہوگی 50 آپ اس کو 50 کو یہاں پورٹ کر لیں submission f کی ویلیو کیا given آپ کو that is equal to n equal to submission f to this is equal to 150 multiply by h کی ویلیو کیا given ہے آپ کو 3 یا یہ کر لیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم 50 کو multiply کریں 3 کے ساتھ تو کیا بن جاتے 150 150 کو 150 سے divide کریں تو کیا بن جائے کہ 1 اور 1 کو کریں 124.5 میں add کریں تو ویلیو کیا بن جائے کی 124.5 this is the required answer تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو second requirement تھی وہ کس کے لئے تھی arithmetic mean with the help of coding method یا step division method अब third formula की तरफ move करते हैं और third formula में देखते हैं क्या requirement हो क्या 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 हमें given है अब इसमें कि देखें तो हमारा पर दुबारा क्या है यू की value given है मतलब यू इसमें included तो यू दुबारा किसमें होगा step division में मतलब arithmetic mean with the help of step division method ये दुबारा हम solve करेंगे अब solve करने से पहले हमारा आलेडी formula given है formula क्या a plus summation f u over summation f multiplied लेकिन यहां पे थोड़ सी चीज different way में given है अगर इसी चीज़ को मैं उठाकर यहां पे करता हूं तो इसमें क्या होगा कि हमें given है x equal to 10 plus 5 u अब हमें already पता है मालूम है कि u की value ऐसे calculate होती है मतलब यह है कि अब इसको में क्या करना होगा Transposition करने हो Transposition का मतलब क्या होता है कि आप equal कि इस तरफ आप या उस तरफ value को move कराते हो with a different sign अब जब मैं 10 को इस तरफ लिक्या होगा तो यह क्या बन जाएगा x- x-10 हो जाएगा हमर पास यहाँ पर क्या हो जाएगा x-10 equal to 5 u अब दुबार में क्या करूँगा 5 u के साथ इस 5 को भी में नीचे डिवैड कर लूँगा ठीक है तो मैं अकर u को इस तरफ लिकता हूँ x-10 इस तरफ लिक लेता हूँ और 5 को नीचे डिवैड कर लेता हूँ अब देखें जो यह वाली पिक्चर बन रही है हमरे पास कि बिल्कुल सेम यह बन रही है ठीक है इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर a क्या होगा a हमारे पास a होगा और हमारे पास क्या होगा 5 अब इस में हम क्या करेंगे दुबारा फर्मूला लगाएंगे step division method का arithmetic mean के लिए और आसमें हम यह विल्यूज पूट कर लेंगे a a a a यह चीज़ अब a की विल्यू के गिवन हमें 10 x-bar is equal to 10 10 plus submission of you की विल्यू कुएंगे 46 divided by submission of you कि विल्यू कि विल्यू कि विल्यू आपको 125 मतलब n is equal to submission f multiply by hk 5 आप इसको 5 कर ले ठीक है आब इसको बिजरा सॉल कर ले ते में the help of calculator to 46 this multiple by 5 plus 10 तो यहाँ विल्यू आती that is 46 this plus 10 11.84 ठीक है तो यहाँ पी इस case में हमार पास arithmetic mean की विल्यू के 11.84 clear यहाँ तक तो इसका मतलब है कि हमार पास तीनों values calculate हो चुकी है अब इसमें यह देखें कि हमार पास जो first requirement थी उसमें arithmetic mean का answer 24 ठीक है first case में क्या answer 24 second case में हमार answer क्या 120 4.5 और third case में हमार answer क्या 11.84 अब यह देखें यहाँ पे हमने जो previous lecture था उसमें यह बात की थी करित्मेंटिक में का कोई भी method हो same आता है लेकिन यहाँ पर आने की reason यह है कि वो एक question होता है वो एक question होता है उसी एक question की यतनी भी information है हम उसी information को use करके direct method, indirect और जो आपका step division है यह coding method है इन से सारी values calculate करते हैं लेकिन यहाँ पे हर question में हर requirement में हर point में different value है यह नही one point is different second is different third is requirement is different तो मतलब यह कि इस वज़े से मारा पास यह answer है वो हर एक different है ठीक है देखने एक बार question को अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको clear नहीं ही तो आप comment section में लास्ट भी अपना comment post करें इंशालला coming lectures के अंदर आपे comments को entertain किया जाएगा अगर वीडियो पसंद दियो तो lecture को वीडियो को लाइक कर दे channel को subscribe कर दे और further इसको share कर दे thank you so much for watching, Allah आफेश हम्ता हुआ प्दियो, ओिस्ट एंदार की अगर वीडियो की कि अगर इसके लाएव़फ़पद्ट